ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، ننجز الفقہ، سوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ادارے اتنے مضبوط کر دوں گا جتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے وزیر آزم عبران خان کہتے ہیں بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے نیب تر امیم پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اختلافات کا شکار نیب تر امیم پر پیپی اور نون لیگ نے الگ الگ مصودہ حکومت کے حوالے کر دیا خصوصی تیارہ بھیج کر پاکستانی طلبہ کو چین سے واپس لائے جائیں اوپوزیشن کا مطالبہ سینیٹرز کہتے ہیں طلبہ کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو تو ضروری تبی انتظامہ کیے جائیں بلاول بھٹو کا ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ بلاول بھٹو کہتے ہیں ایم کیو ایم کراچی کی عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے حکومت کی طرف سے عوضوں کی آفر ہوتی رہتی ہے چوہدری نسار کہتے ہیں صبحی اسمبلی کا حلف اٹھا رہا ہوں نہ ہی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں کرونا وائرس کے سبب پاکستان نے چین کے لیے تمام پروازیں موطل کر دیں آپریشن موطلی کا فیصلہ دو فروری تک برکرار رہے گا فیصلے میں توسی کا معاملہ بعد میں تیہ کیا جائے گا پاکستانی نجات شہری کینیڈا کے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمیشنر کی گورنر سن سے ملاقات میں اہم امور پر گپتگو کی گئی ایڈلانٹس آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے ساتھ ساتھ عوامی فلاو بیبوت حکومت کی ترجیح ہے اور بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے مزید جوان لیتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان سے سابق وزیر قانون بابا ریوان نے ملاقات کی جس میں بابا ریوان نے وزیر اعظم کو مختلف آئینی قانونی اور سیاسی امور پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ادارت نے مضبوط کر دوں گا جتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے اداروں کا نام ریاست بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے اعتصاب شفافیت اور اصلاحات سب سے بڑی ترجیحات ہیں بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اعتصاب کے ساست عوامی فلاو بہبود حکومت کی ترجیح ہے احساس پروگرام کے تحت نشیر تفکے کو اوپر اٹھائیں گے بابا ریوان نے کہا کہ اعتصاب اور ریفارمز کا ایجنڈا حکومت کی درست سمت کا تائین ہے حالات میں بہتری کے سمرات جلد عام عوام تک پہنچ سکیں گے اور بات کریں گے نیب ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشتر کا مساویدہ دینے پر اتفاق کیا تھا تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نیب ترمیم پر اب اپنا اپنا مساویدہ حکومت کے حوالے کر گیا ہے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی تجویز کی گئی نیب ترمیم پسند نہیں آئی مزید احوال اس ریپورٹ میں پیپلز پارٹی زرائع کے مطابق حکومت ہم سے فاروق اچنائے کے سینٹ کمیٹی سے منظور شدہ مساویدہ پر بات کرے حکومت اپوزیشن کی تجویز کی گئی نیب ترمیم کا پیر کو جائزہ لے کر منگل کو جواب دے گی جبکہ نیب ترمیم پر حکومت اور اپوزیشن کی منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوگی مجاوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ پچاس کروڑ روپے یا اس سے کم بددوانی کا مقدمہ نیب کے دارے اختیار سے نکال دیا گیا پانچ سو میلین سے کم کا مقدمہ انٹی کرپشن کو دیکھنا چاہیے اور نیب عدالت کے پاس زمانت کا اختیار ہونا چاہیے مجاوزہ ترمیم میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم کو تحویل میں لے کر تحقیقات کے طریقے کو ختم ہونا چاہیے جبکہ نیب مقدمات کے ذریعے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے مجاوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ الزام لگنے پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا جبکہ غلط الزام لگانے یا غلط تفتیش کرنے والا نیب افسر جواب دے ہوگا حضب اختلاف نے چین میں پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مطالبہ کر دیا سینیٹرز کہتے ہیں طلبہ کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو تو ضروری طبی انتظامہ کیے جائیں مزید احوال اس رپورٹ میں چیرمن سادق سنجرانی کی زیر صدار سینیٹ اجلاس ہوا نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی ماں رو رہی ہیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے حکومت نے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے ہم ہر مسئلے پر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پاکستانی کو چین سے واپس نہیں لائیں گے کرونا وائرس ایک آفت اور وبا ہے جس سے لڑنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ مشکل وقت ہے رونے گھبرانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کیا جائے یہ وبا انشاءاللہ ختم ہوگی حکومت فوری طور پر معلومات کلے مرکز قائم کرے حکومت چین میں پھسے طلبہ کو سہولیات دے پی پی کے رہنما رحمان ملک نے کہا کہ حکومت خصوصی تیارے بھیج کر پاکستانی طلبہ کو فوری طور پر واپس لائے ان کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو تو ضروری بھی انتظامات کر لیں طلبہ کو کرونا وائرس سے سکریننگ ٹیسٹ کے بعد والدین کے حوالے کیا جائے کوئی ملک کسی بھی قانون کے تحت اپنے باشندوں کو واپس آنے سے نہیں روک سکتا حکومت کا پاکستانی طلبہ کو پاکستان واپس نالانے کا فیصلہ افسوسناک اور ناقابل قبول ہے دوسرے ممالک بھی اپنے باشندوں کو چین سے واپس لائے چکے ہیں بحث کے بعد سینٹ اجلاس پیر کی شام تین بجے تک ملت بھی کر دیا گیا واضح ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیشے نظر پاکستانی کو چین سے واپس نالانے کا فیصلہ کیا ہے کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایمکیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دے دیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں شیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایمکیو ایم کو حکومت اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہاں ہے کہ وفاق نے کراچی کے لیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا ایمکیو ایم اتحاد چھوڑ دے ایمکیو ایم کراچی کی عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے مشکلات پیلے کیے ہیں تو ایمکیو ایم میں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ یہ وفاقی حکومت بلاوال بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم آٹا بہران کا سامنا کر رہی ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کر کے مشکلات میں ڈال دیا ہے حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہے تاہم پیپلز پارٹی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے پر متفق ہے جس طریقے سے اس حکومت نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اور جس طریقے سے ہتاندلی کر کے اس حکومت کو زبردستی ہم سب پر مسلط کیا گیا ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوئے ہیں اس ملک میں ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے اس بات پہ ہم متفق ہے کہ عمران کو جانا پڑے سابق وزیر داخلہ چودرین نسار علی خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے مجھے عہدوں کی آفر ہوتی رہتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں عبائی گاؤں چکری ہلکہ اینے انسٹھ میں سابق یو سی چیئرمن اور کونسلوں اور حامیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ چھے ماہ پاکستانی عبام کے لیے اور مشکل ہیں میں صوبائی اسمبلی کا حل پٹھا رہا ہوں نہ ہی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں جب بھی فیصلہ کیا ضمیر اور خمیر کے مطابق کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ میں پنجاب اسمبلی کا حصہ بننے لگا ہوں عمران خان 22 سال کی جدو جہت کے بعد برسر اقتدار آئے مگر ناکام رہے ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں مزید خبروں کو بی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کرونا وائرس کے ملک میں پھیلنے کے خدشے کے سبب پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے معاملے پر پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا سیول ایوییشن اوٹھورٹی نے ہدایات جواری کی ہے کہ چین کے لیے فوری طور پر تمام فلائٹس آپریشن کو موطل کر دیا جائے سیول ایوییشن اوٹھورٹی کے مطابق ارتدائی طور پر تمام فلائٹس آپریشن کی دو فروری تک موطلی کا فیصلہ کیا گیا ہے دو فروری کے بعد پاکستان چین کے درمیان فضائی آپریشن سے مطالق جائزہ لینے کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا خیال رہے کہ چین میں اس وبا سے اب تک دو سو تیرہ افراد حلاق جبکہ دس ہزار افراد متاثر ہو گئے ہیں کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلومور سے ملاقات میں امران اسمائل نے کہا کہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ وقت ہی اہم ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹس میں کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلومور نے کہا ہے کہ پاکستانی نجات شہری کینیڈا کے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں جن کے باعث ترقی میں مدد مل رہی ہے چاری علامے کے مطابق یہ بات انہوں نے گوونر سندھ امران اسمائل سے گوونر ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر کینیڈا کے عزازی ڈیپٹی ہائی کمیشنر بیرام ڈی آواری بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پاک کینیڈا تعلقات باہمی اقتصادی تعاون سرمایہ کاری کے مواقع سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا گوونر سندھ امران اسمائل نے کہا کہ پاک کینیڈا دو طرف تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید استقام آ رہا ہے امران اسمائل نے کہا کہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے گوونر سندھ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں وفود کے تبادلے دو طرف مفاد میں اہم ثابت ہوں گے دو طرف تعلقات کے استقام سرمایہ کاری اور تجارتی حجم میں اضافہ کیلئے کینیڈین ہائی کمیشن اہم کردار ادا کر رہا ہے تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے مہاں تیک ٹی وی پاکستان